لہذا نبی اکلی اشارت فرمایا جس نے دو رکعت نماز اس طرح دا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال اپنے دل میں نہ لایا وہ گناہوں سے ایسا پک و ساپ ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہے انہیں تمام صغیرہ معاف میری عادت ہے اگر کوئی سن رہا ہو اور اس کو اپنائے تو بہت اچھی بات ہے میں جمعہ کے نماز شروع کرنے سے پہلے نمازیوں کو یہ تلقین کرتا ہوں دیس سناتا ہوں اور میں ارز کرتا ہوں کم از کم یہ دو رکعت نماز اسی پڑھیں کہ دنیا کا کوئی خیال نہ آلائے مجھے اللہ کی رحمت سے امید اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ جمعہ ہی آپ کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ابھی یاد رکھئے کہ آپ جنت کا تصور لائیں دوزخ کا موت کا مکہ مدینہ اسی طرح آخرت عذابات قبر یہ سب دنیا کی چیزیں نہیں ہیں آخرت کی ہیں نا تو نماز میں ان کے پر توجہ رکھیں دنیا کا خیال آنا برا نہیں ہے اس میں مجھول ہو جانا برا ہے یا جانبوش کر لانا برا ہے سرکار نے فرمایا لانا آنے کو منع نہیں کیا آئے گا خیال آئے جھٹک دے خیال آئے جھٹک دے آئے جانبوش کر لانا 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 آئے جان